بہارت افغانستان اور بلوچستان کو پاکستان فوج اور گوادر کے خلاف استعمال کرنے کی بڑی بڑی کوششیں کر رہا ہے پاکستان آرمی اس کو بروقت جواب دے کر انہار ایک کوشش کو نکام بناتی ہوئی جا رہی ہے ناظرین اگرامی بہارت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے آخری حد تک جا رہا ہے اپنے کارڈ افغانستان اور بلوچستان کے اندر دہشتگردوں کو بیج کر کھیل رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان کے اندر پاکستان آرمی کس طرح دہشتگردوں کا صفایہ کر کے بہارتیوں کا نشطہ نبود کر رہی ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت نے افغانستان کے اندر بہت زیادہ پیسہ لگایا ہوا ہے اسرائیل بہارت امریکہ یہ سارے کے سارے مل کر پاکستان اور چائنہ کے سی پیک کو نشانہ بنانے کی فراغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی وجہ سے چائنہ نے گوادر کے اندر ایک خفیہ کمپاؤنڈ بنایا ہوا ہے وہ کمپاؤنڈ پاکستان کی فوج اور چائنہ کی آرمی کے پاس اس کا کنٹرول ہے بہارت اس کمپاؤنڈ کو لگتار ٹارگٹ بنانے کی فراغ میں ہے اسی وجہ سے اس نے بہت سارا پیسہ افغانستان کے اندر لگایا ہوا ہے تاکہ دہشتگرد پاکستان کے اندر جا کر ڈی سٹیبلائزیشن کریئٹ کرے دوسرے نمبر پر یہ پیسہ بہارت بلوچستان کے اندر دہشتگردوں کو دے رہا ہے پاکستان اب دہشتگردوں کا بلوچستان سے صفایہ جیسے جیسے کرتا جا رہا ہے بہارت کی اور افغانستان کی ویسے ویسے چیخیں نکلتی جا رہی ہیں بہارت کو محصر جواب دینے کے لیے پاکستان اور چائنہ نے مل کر مشترکہ آرزی بیس گوادر کے اندر بنا لیا ہے اس بیس کا مقصد صرف اور صرف بہارت کو بروقت جواب دینا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ افغانستان بھی اس فراغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گوادر کی پورٹ تباہ ہو جائے لیکن پاکستان فوج چائنہ کی آرمی اپنی اس طرح انویسمنٹ ڈوبنے نہیں دیں گی اپنی دن رات کی محنت ڈوبنے نہیں دیں گی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغانستان کے اندر بہت ہائی لیول کی میٹنگیں آج کل جاری ہیں جس میں اسرائیل کے اعلی حکام بہارت کے اعلی حکام انڈی ایس کے اور دیگر ممالک کے اعلی حکام شامل ہو کر پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بہارت کو اور دیگر ممالک کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک ہماری پاک فوج ہماری سرادوں پر ہمارا دفاع کر رہی ہے تب تک کوئی ہمارا بال بھی بینگا نہیں کر سکتا رہی بات بہارت کی تو بہارت سے اب پاکستان اور چائنہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں اسی وجہ سے بہارت نے اسٹریلیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت اب بہارت کی ایک ایک بیسز ایک ایک نیول بیسز اسٹریلیا آرام سے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے گا آپ کو یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے اسٹریلیا پاکستان کا بہت اچھا دوست تھا اب بہارت نے اس کو پاکستان کے خلاف اپنی بیسے اور اپنے بیری بیڑے دینے کے بعد پاکستان کے خلاف کیا ہے رہی بات پاکستان کی تو پاکستان اٹل حقیقت ہے بہارت کو یہ سوچ لینا چاہیے ورنہ بہارت کا نشر جو ہم عزل سے کرتے آئے ہیں وہ عبد تک جاری رہے گا اور آخر میں آپ کو یہ بتا دے کہ ایران کے ساتھ پاکستان آرمی نے دوبارہ اپنی کنورسیشن شروع کی ہیں بہت سارے دشتگرد ایران کی سرات سے آتے ہیں پاکستان کی فوج پر پٹرولنگ پارٹی پر اٹیک کر کے واپس ایران چلے جاتے ہیں اس حوالے سے آرمی نے جنرل بیغیری کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور تمام در سیچویشن ڈسکس کی ہے آپ کو یہ بتا دے کہ حال یا کچھ دنوں میں پاکستان کے ساتھ فوجی جوان جس میں ایک میجر بھی شامل تھا اسی بارڈر کے اوپر ایران کے بارڈر کے اوپر شہید کر دیئے گئے تھے اب پاکستان آرمی ایک ایک دشتگرد کو چن چن کر مار رہی ہے اور چیخیں افغانستان اور بہارت سے نکل رہی ہیں